اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کو ہم ایسے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے ہماری یہ درخواد سے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور پریس بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم تک پہنچ سکیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظریہ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم اس ویڈیو میں نظریہ کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ نظریہ کی ضرورت کیا ہوتی ہے اور اس کے اہمیت کیا ہوتی ہے چلو شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کی ٹاپک کو نظریہ کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد و یقانق اور قومی مقاصد کے حصول کے لئے صحیح سمت میں رہنمائی کا باعت بنتا ہے نظریہ سماجی و معاشی عمقوں کے حسار کا دوسرا نام ہے نظریہ جن قومی مقاصد کے حصول میں ماؤن صحبیت ہوتا ہے وہ درجل ہے نظریہ کسی معاشی عمقوں کے افراد کو متحر لکھنے میں سب سے اہم کی ادھار آدھا کرتا ہے کیونکہ جب معاشی عمقوں کے اتحاد کی سوچ ایک جیو ہی بھی ہو تو ان میں مسانی اتحاد قائم ہوتا ہے اور اختلافات کم ہو جاتے ہیں نظریہ ملکی آئین اور دیگر قوانین بنانے میں قوم کے نمائی کرتا ہے نظریہ تھی قوم کو قانون اقسازی میں مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ نظریہ کی شکل میں ان کے سامنے بنیاد انماء حصول پہلے سے موجود ہوتے ہیں نظریہ قوم کی ثقافت تحضیب معاشی عمقوں کے بات کتا ہے کیونکہ نظریہ مشترکہ سوچ کی بیجابات ہے اس لئے نظریہ تحضیب اور ثقافت کو پروان چھنانے میں اہم کردار آدھا کرتا ہے نظریہ قوم مشکل حالات کا سامنے کرنے اور مشکل کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتا ہے نظریہ تھی قومی مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہوتا نہیں ہوتا ہے نظریہ قومی شناخت اور کردار کے تشکیل میں اہم کردار آدھا کرتا ہے اور کسی قوم کو باقی حقام سے ممتاز کرتا ہے نظریہ قوم کو با مقصد زندگی کی تحضیب دیتا ہے نظریہ علم اور عمل کی طرف سے انمائی کرتا ہے اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ فہانیت اور انسانی حمددی کے را دکھاتا ہے نظریہ پاکستان کے احساس اور ارزائی تحریکی جنوبی ایشہ کے مسلمانوں کی زندگی کا محوردین اسلام ہے جن کے ساتھ ان کے محبت اور بحسیت مسلمان مذہبی شناخت کا تحفظ نظریہ پاکستان کے بنیاد اور مہرک کے بنا نظریہ پاکستان کی اجزائی تحقیبی مندر جو تل ہے دین اسلام اور حقیدی توحید نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جدہ گانا قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے ناکہ وطن یا نسل ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد پا گئی اسلام نظام حیات اسلام صرف ایک مذہب کا اناب نہیں بلکہ ایک مقم مذہبی تحایات ہے جو انسان کی معاجیت سیادی اقتصادی ضروریت کا حال پیش کرتا ہے قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کی معاجی سیادی سماجی اور اقتصادی مدائد کا پیدار حال تھا وہی اس کا مقصد اسلامی حضور کی رشنی میں ایک نوشن خیال اور معتادل معاجی کا قیام بھی تھا اسلام میں حاکمیتی علاقہ تصور اسلام نقص نظر انعظر سے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد یا درقی حاکمیت کو مانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتاع سے انسان کی حصیت دنیا میں خود ایک نائب یا خلیفہ کی ہے جنہی بھی اشیاء کے مسلمانوں چاہتے ہیں کہ ایک ایسی اسلام جمہوری ریاست قائم کی جائے جاہاں وہ اللہ تعالی کی اقتصادی علاقہ تصور کو عوام اپنے متقیب نمائندوں کے ذریع عمل جمع بہنا سکے معاشرت انساف اور مساوات اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشر میں انسان پاس رنگ نسل اور مال ودولت کے بل پوتے پر انسانوں میں امتیاد نہیں بڑتا جا سکتا اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاضر ہے تو وہ محص پر حضکاری تقویت کی بنیاد پر ہے قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے ہم نے تمام انسانوں کو ایک محص کو ایک عورت سے پیدا کیا پہ ان ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکیں بلا شبا اللہ کی ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے زیادہ متقی اور پردگار ہے معاشرت انساف اور مساوات نظر پاکستان کے ازائی ترکیے میں احمان اثر ہے پاکستان سے قبل جوئے بھی ایشیا کے مسلمان معاشرت انساف اور آدم مساوات کا جگہتے ہیں نو عبادیتی نظام کے ذریعے اثر ہونا صرف جملہ حقوق سے محروم رہے بلکہ معاشرت اور معاشرت زبوک حالی کا بھی شکار ہوئے اصلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے حقوق سے محروم کیا گیا اور معاشرت اور معاشرت سے پسپاندہ اکا گیا اس دور میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ اکلئے تو نتلے ذات کے ہندو کے ساتھ بھی غیر مساویانہ برتاو کیا گیا یہی وجہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا ایک اہم مقصد اسی معاشرت کے گیا جاتا ہے جہاں آبادی کے دمتق و برابر کی بنیاد پر یقصہ اور مساوی حقوقات سے انہوں مملکت پاکستان کے آئین میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہبی رنگ و نسل برابر حقوق کی زمانت دی گئی ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور آپ سے آخر میں میری یہ درخواس ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسلامی طریق جمہوریت کے بارے میں پڑھیں گے اس کے حصولوں کے بارے میں پڑھیں گے موری بھی جمہوریت مختلف ہو پڑھیں گے اس کے مطاعر نمائندگان کے بارے میں پڑھیں گے اور ریاست کے بارے میں پڑھیں گے کہ نیکسٹ ویڈیو تک آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تھا کہ ہماری ویڈیو اب تک بہت سانی پہنچ چکے شکریہ